اسلام علیکم شوگر ہے اور میں آپ کو بتاتی ہوں کہ مجھے کیسے شوگر ہوئی تھی اور میں کیا کرتی ہوں مجھے کون کون سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور میری شوگر کتنی رہتی ہے تو آج میں اس ویڈیو میں سارا کچھ آپ لوگوں پر شیئر کروں گی تو میری ریکویسٹ ہے کہ اگر میری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں اور فل ویڈیو میری ویوچ کرنا تو یہ جو سات سال میں جتنی مشکلات آئی نمیرے پر شوگر کی وجہ سے وہ ساری آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کرتی ہوں آج تو مجھے ہوئی تھی دوہزار ستارہ میں تقریب برنا شوگر ہوئی تھی اور مجھے ہوئی تھی ڈپریشن کی وجہ سے ڈپریشن مجھے ہوا تھا نیند نہیں آ رہی تھی تو دو تین سال مجھے نیند نہیں آ رہی تھی تو اس لیے نا مجھے شوگر ہو گئی تھی تو یہ میں ووک کرنے گئی تھی صبح یہ آج کی ویڈیو بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں تو بس آج میں ساری باتیں ہی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی ساتھ ساتھ میں ناشتہ بھی بنا رہی ہوں تو صبح کا ٹائم ہے تو میں اوپرے کچھر میں ناشتہ بنا رہی ہوں تو مجھے دو سال تقریبا نیند نہیں آ رہی تھی تو مجھے نہیں پتا تھا کہ مجھے شوگر ہے یا کیا ہے میں نے کوئی پریز بغیرہ نہیں کی تھی تو 2017 میں تقریبا ایک دفعہ میری آنکھوں کے آگے بلکل اندھیرہ آ گیا تھا اور میں چال بھی نہیں سکتی تھی مجھے بلکل ایسے لگتا تھا آندھی ہو گئی ہوں تو پھر میں نے نا ویسے ہی پاس ہی میڈیکا سٹور تھا وہاں گئی ہوں تو میں نے وہاں جا کے شوگر چیک کر آئی ہے تو میری ساڑھے تین چار سو کے قریب تھی تو وہ میڈیکا سٹور والے نے کہا کہ بھا جی آپ ڈوکٹر کو چیک کر رہے آپ کو شوگر ہے شوگر کی وجہ سے ہی آپ کو نظر کچھ نہیں آ رہا آپ کا دل چکر آ رہے ہیں اور آپ آٹ پیشنٹ بھی ہو پہلے سے ہی تو پھر میں نے نا تقریبا دوسرے دن پھر میں گئی ہوں ہسپیٹل تو وہاں پہ انہوں نے کہا ہے کہ ایچ بی اے وانسی چیک کر آ رہا ساتھ ساتھ میرے بیٹے کی شادی بھی تھی تو دو تین مہینے بعد میرے جواد کی شادی بھی تھی تو مجھے اتنا ڈپریشن تھا شوگر کی وجہ سے میں اور بھی ڈپریشن میں چلی گئی ہوں یقین جانو کہ مجھے ایسے لگتا تھا کہ میری زندگی ختم ہو گئی ہے مجھے شوگر ہو گئی ہے تو بہت زیادہ ہے لیکن یہ ہے کہ میں کنٹرول بھی نہیں کر سکتی میری شوگر بہت ہائی رہتی ہے پھر اس کے بعد میں نے ایچ بی اے وانسی چیک کر آیا تو میری آٹھ آئی انہوں نے کہا کہ بہت زیادہ شوگر ہے آپ کو تو اگر جس کو شوگر نہ ہو تو ساڑھے پانچ ہوتی ہے اس سے زیادہ ایچ بی اے وانسی نہیں ہونی چاہیے تو میری آٹھ تھی پھر اس کے بعد میں نے سٹارٹنگ میں نا گلوکوفیج یا ٹیبلٹ وغیرہ میں میں نے لیا ہے انہوں نے لکھ کے دیا ہے کہ یہ آپ نے ضرور لینی ہے تو آپ نے چھوڑنی نہیں ہے تو پھر میں عمرے پر چلی گئی ہوں اس کے دو تین مینے بعد تو وہاں جا کے میں نے کوئی میڈیسن نہیں کھائی وہاں روٹی وغیرہ بھی گندم کی سارا کچھ کجوریں آر چیز میں کھاتی رہی ہوں تو اس وجہ سے میری شگر بہت زیادہ آئی ہو گئی بہت زیادہ ہے جب چھے مینے بعد میں نے ہیچ بی اے وانسی کا ٹیسک کرایا تو میری تھی تقریبا نو ہیچ بی اے وانسی نا نو ہو گئی تھی تو بس ڈکٹر نے کہا کہ آپ آٹھ پیشنٹ ہوں تو آپ کو دوبارہ ہارٹ کا مسئلہ ہو جائے گا اگر آپ کی شگر کنٹرول نہ ہوئی میں کہتی ہوں کہ جس کو شگر ہو گئی ہے تقریبا عادی زندگی انسان کی نہ ختم ہو جاتی ہے تو میرے کیا کیا مسئلے بنے ہیں میرے انگلیوں کا پریشن ہوا ہے دو پاؤں کی انگلیوں کو انہوں نے کار دی تھی خراب ہو گئی تھی شگر کی وجہ سے میری آنکھوں کی روشنی بھی صحیح نہیں نظر آتی مجھے اتنا زیادہ دپریشن ہوتا ہے شگر کی وجہ سے بہت زیادہ ہے اب سات سال ہو گئے ہیں تقریبا تو اس سال میں نے ایک اور ڈاکٹر کو چیک کروایا تو اس نے مجھے جو میڈیسان وغیرہ لکھ کے دی ہے اللہ کا شکر ہے اس میڈیسان سے انسلین میں نے دو سال پہلے لگوانا شروع کی ہے تو انسلین انہوں نے کار لگاؤ میں پہلے نہیں لگا رہی تھی اب میں انسلین لگاتی ہوں دو سال ہو گئے تین سال لیکن انسلین سے بھی نہ میری شگر کنٹرول نہیں ہوتی تو آج بھی نہ صبح ناشتے سے پہلے میری تھی یہ ایک سو ترینڈز یعنی وان سکسٹی تھی اور ابھی میں نے چیک کیا وہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں آج کی بھی تو بس اللہ نہ کرے کسی کو شگر ہو اگر ہو جائے تو آپ کو ضرور شگر کو مینج کریں ورنہ اب میں جو کی روٹی کھا رہی ہوں ساتھ دن کو چنوں والا صلاحات وغیرہ بنا کے کھاتی ہوں تو اللہ کا شکر ہے اس سے تھوڑی سی میری شگر کنٹرول ہوئی ہے بی پی بھی آئی رہتا ہے میں ہارٹ پیشنٹ ہوں ابھی میرا بی پی اتنا ہے وان فورٹی سیکس سو بائے نائنٹی فائف تو یہ میری دیکھیں دعائیوں کا پورا ڈبا تو ہارٹ پیشنٹ تو میں بارہ سال سے تھی اور یہ میں ملٹی ویٹامین بھی کھاتی ہوں شگر والے مریض کو ضرور کھانے چاہیے کوڈ لیور آئل بھی کھاتی ہوں یا ہارٹ پیشنٹ بھی ہوں اس لیے تو یہ ہے کہ پتھوں میں داد نہیں ہوتا اگر یہ اپنا گولیاں کھائیں گے تو یہ دیکھیں گار کے کام بھی سارے میں کوشش کرتی ہوں کہ زیادہ سے زیادہ کروں کہ میری شگر کنٹرول ہو تو اگر جس کو شگر ہے آپ یوگا ضرور کریں تو میں نے کچھنٹ اوپر رکھا ہوا ہے اس کا رزنج یہ ہے کہ میری شگر کنٹرول ہو جائے تو بار بار میں اوپر نیچے اوپر نیچے چڑھتی رہتی ہوں ایک مجھے اگر گلاس کی بھی ضرورت آتی ہے ہوتی ہے نیچے تو میں اوپر جاتی ہوں تو بس بہانہ اوپر نیچے چڑھنے کا وردش ہو جاتی ہے تو بس مجھے شگر ہمیں شگر پیشنٹ ہوں اور آپ بھی اپنی شگر کو کنٹرول کریں پلیز اس کو بڑھنے نہ دیں یہ بہت نقصان دیتی ہے دو دفعہ میرے ہارٹ میں سٹنڈ پڑ چکے ہیں اس شگر کی وجہ سے آپ ڈاکٹر نے کہا تھا کہ اگر آپ کو زیادہ شگر رہی تو آپ کا بائی پاس کمیاب بھی نہیں ہوگا تو پلیز آپ اپنی شگر کا خیال رکھیں کہ آپ لوگوں کو شگر نہ ہو تو یہ نیچے کام والی جا رہی تھی یہ دیکھیں اوپر سے میں ویڈیو بنا رہی تھی سامنے والوں کے گھر کام کرتی ہے اور بس میں بہت دپریشن میں چلی جاتی ہوں کہ کیا کروں شگر بہت آئی رہتی ہے تو بس یہ چینل بڑھایا ہوئے ہیں تو بس اس کے نامے لگی رہتی ہوں کبھی ویڈیو اپلوڈ کرو کبھی کسی کی ویڈیو دیکھتی ہوں سب یوٹیوبر جتنے بھی میرے ساتھ ایڈ اینہ ان کی ویڈیو دیکھتی رہتی ان دن کو بچے تو میرے آپ کو بچائے یکے چلے گئے تو بس میں اپنی شگر کو نو مینج کرتی ہوں کہ میں زیادہ زیادہ وک کروں اور ڈائیٹ پہ بھی کنٹرول کروں اور آپ لوگ بھی ضرور کنٹرول کرنا ڈائیٹ کو بھی اور شگر کو ضرور کنٹرول کریں ابھی میری تھی ون سیونٹی نائن تین گھنٹے بعد میں نے چاک کی